بسم اللہ الرحمن الرحیم اور عراق پر بھی رات گئے کئی حملوں کی اطلاعات ہیں پورا خطوہ ہی تقریباً جنگ کی لپیٹ میں آ چکے اس کے ساتھ ہی اسرائیلی وزیر آزم اب بری طرح پس چکے ہیں نیتن یاو کی انقریب گرفتاری کی خبریں بھی آ لیا یہ گرفتاری کب ہوگی کون کرے گا اس کے اوپر بھی آپ کو بتاؤں گا میں آج لیکن آگے پڑھنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کرجے گا بیل آئیکون کو ضرور پریس کریے کچھ ہی دیر پہلے ایران نے رات گئے اسرائیل پہ کم از کم دو سے تین سو مزائل کی بارش کی ہے اسرائیل کی کچھ فوجی بیسس کو نشانہ بنایا گیا اور عالمی میڈیا کے مطابق کچھ مزائل سترمیان میں اسرائیلی آئرن بوم کی وجہ سے ختم ہو یعنی پکڑے گئے تو ایران کے مطابق کافی مزائل اپنے نشانے پہ لگے اور اس سارے واقعی کی تفصیلات آپ کے ساتھ میں شیئر بھی کیوں کی پہلے بھی یعنی آپ بھی بتاؤں گا کہ اب اسرائیل نے ایران پہ جوابی حملہ کیا اسرائیل نے ایران کے شہر اسوحان میں ایک حدف کو ڈرون اور مزائل حملوں سے نشانہ بنایا اور اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس حملے کے بعد ایران کی متعدد نیوکلیر سائٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا تھا تو ایران کے سرکاری ٹی وی نے بھی اسوحان میں دماغوں کی خبر دیا لیکن اس ساتھ کسی بھی نقصان کی تردی ایران نے متعدد شہروں میں ایر ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کو بحال کر دی اور اسرائیل کے دعوے مسترد کی ہیں کہ ایران کو کسی بھی قسم کے اس کے کسی بھی پاور پلانٹ کو کوئی نقصان پہنچے تو جیسی اسرائیل کے سامنے سے یہ دعویٰ سامنے آئے تو اس کے بعد ایران کے برگیڈی جنرل رمضان شریف نے بھی اسرائیل کے عملے کو نفسیاتی حملہ قرار دیتے ہوئے اسرائیلی دعوے کو جھوٹا قرار دیتی ہے تو یہاں سوال یہ بھی بیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل نے سوحان کو کیوں نشانہ بنائے باقی شہروں کا کیوں رکھ نہیں کیا اس کی وجہ ہے کہ جب بھی آپ کسی سے جنگ کرتے ہیں یا کسی پر حملہ آبر ہوتے ہیں تو اس ملک کی کمزوری ٹھول ہے انڈیا نے جب ہم پر حملہ کیا تھا تو نے وہ لہور کا انتخاب کیا تھا تب جمخانہ میں وہ ناچتا کرنے اور کافی پینے کی باتیں کرنے ہوتے تھے انہیں سوپیسرنٹ پر آپ یہ آنٹ کریں اس کی وجہ یہی تھی کہ اگر لہور پر کنانا کا انتخابہ ہو جاتا تو پنجاب کے دیکھر شہر جو ہے وہ خود با خود گر جاتے اور ساؤتھ کا اور نورتھ کا جو کنیکشن ہے وہ ختم ہو گیا تھا اور بلکل اسی طرح اسرحان ایران کا ایک شہر اسرحان جو ہے وہ سٹرڈ کے کلیسمنٹ ہے یعنی اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ جنگی حکمت عملی بنائی جاتی ہے وہیں پہ ایران کی فوجی تحقیقاتی سرگرمیاں ہوتی ہیں اسی شہر میں ایران کی کچھ ائر بیسز کی ہیں اس پان سے ہی چند کلومیٹر دور ایک اور شہر ہے جہاں پہ ایران کے نیوکلی پاہ پلانچ موجود ہے کہہر اس حملے کے بعد ایران میں کئی شہروں میں فروازے مکمل طور پر موتل کر دی گئی اور فضائی نظام جو ہے وہ دوبارہ سے فال کر دیا یعنی دفاعی فضائی نظام جو اینٹی ائرکرارڈ دیفنس سسٹم ہے لیکن یہاں سب سے پہلے ایک اہم سوال ہے کہ جب ہم اسرائیل کی بات کرتے ہیں اور حالی میں اسرائیل نے شام میں ایک سفارت خانے پر حملہ کیا اور ایران نے پھر اس کی جواب میں حملے کیے تو اسرائیل کے پاس تو آئرن ڈو موجود ہے جو کئی مزائلز کو بیق وقت ہوا میں ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے علاوہ جب بھی اسرائیل پر مزائل حملوں کا خرچہ ہوتا ہے تو امریکہ اور بلطانیہ کا فضائی دفاعی نظام بھی اسرائیل کی مدد پر پہنچ جاتا ہے اور یہ اسرائیل حملوں سے کافی حد تک محفوظ رہتا ہے لیکن اگر کوئی ایران پر کوئی بڑا مزائل حملہ آور ہوتا ہے تو کیا ایران اپنا دفاع کر پائے کیا ایران کے پاس جتنی جدید تکنالوجی ہوگی جتنی کی اسرائیل کے پاس ہے یا پھر روسٹ اور ترکی جیسے ملج ہیں وہ ایران کی مدد کریں گے تو ایران نے اسرائیل کو واننگ بھی دی تھی ایرانی صدر نے دوڑ کو کل فاظ میں خبردار کیا تھا کہ اگر اسرائیل نے ایران کو نقصان پچھایا تو فوری سخت اور وسیع پیمانے پر عدی عمل ہوگا اور اس کے لیوں مزید انتظار نہیں کریں گے اور اب جو حرکت کی ہے اسرائیل نے اس کے بعد تو ایران کا عدی عمل سخت آ سکتا ہے شام اور عراق کی بات کر لیں جنوبی شام میں گاؤں میں فوجی ائرپورٹ اور ریڈا بٹالین کو نشانہ بنانے کی بھی اطلاعات ملی ہیں اطلاعات تو یہ بھی تھی کہ بم دماغوں کے وقت شام کے نوائی علاقوں پر امریکن جنگی تیارے بھی پرواز کر رہے تھے تو عراق میں بھی دو شہروں پر میں وہاں پر موجود لوگوں کے مطابق دماغوں کی آوازیں سنی گئی ہیں اور یہ مبینہ طور پر اسرائیل نہیں کر رہی تو اب اسرائیل کے ایران پر حملے کے ساتھ حزباللہ کی طرف سے بھی اطلاعات ہے کہ حزباللہ نے شمالی اسرائیل کے قصبے عرام شاہ میں فوجی تنصیبات پر گائیڈڈ مزائلوں سے حملہ کرتی ہے جس کے نتیجے میں چودہ اسرائیلی فوجی تو فوری طور پر زخمی ہوئے ہیں اسرائیلی فوج نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان میں سے چھے کی حالت تشویش نہ ہو یعنی اسرائیل کو بھی اب ہارے طرف سے مضامت کا سامنا کرنا کرنا ہے ایک طرف ایران ہے جس نے حملوں کی شروعات کی ہے تیسی طرف حزباللہ ہے تیسی طرف فلسطینی مضامنی تنظیم حماس ہے تو اب اسرائیل ان تینوں میں گرا گیا عالمی دباؤ کی حصول اسرائیل پر امریکہ نے کوئی واضح کر دیا ہے کہ اسرائیل نے کر ایران پر حملہ کیا تو ہم اسرائیل کی مدد نہیں کریں گے اور یہ دباؤ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی وجہ سے ہوا کہ ہم نیتن یاہو کی پاکل پان کی وجہ سے علاق یہاں تک پہنچے ہوئے میں نے آپ کو شروع بتایا تھا کہ نیتن یاہو کی گرفتاری کی خبریں بھی کردش کر لیے ساؤت ایفرکہ اور اسرائیلی مظالم کے خلاف عالمی عدالت میں گیا تھا میکسکو اور چلی نے بھی عالمی فوجداری عدالت میں اسرائیل کے جنگی ازائیم کے خلاف میں اس طرح کا درخواست دائر کی تھی اب عالمی فوجداری عدالت کی طرف سے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے وارنٹ اگرفتاری جاری ہونے قیم تھا تو گازہ میں انسانی علمیہ پہ اسرائیلی فوجی افسران اور سیاسی رہنمہوں کے وارنٹ اگرفتاری بھی جاری ہو سکتے ہیں اور اسرائیل کے طاقتور حلقوں میں یہ باتیں گردش کر لی ہیں کہ نیتن یاہو نے گزشتہ جنگ برطانیہ اور جرمن وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات میں بھی وارنٹ کے حوالے سے اپنے خرچات کا اصابق کیا تھا بہرحال نیتن یاہو کو اسرائیل کے اندر بھی کافی بودا ہمت کا ساتھ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم جو ہم نیتن یاہو کو تو پاگل کہہ رہے ہیں نیتن یاہو کے کرپشن کے سخترین الزامات ہیں پہلی وزارت عثمہ یعنی 1996 سے 1999 کے دوران سے مختلف سرکاری سعودوں میں کمیشن رسول کرنے اور ٹیگوں کی منظوری کی عوضوں کے لئے ناجائز استعمال کی جو ہے وہ الزامات ہیں تو تحقیقات تب سے ایک مقدمہ میں نیتن یاہو کے الزام ہے کہ ان کے خاندان وقت انہوں نے مبیرہ طور پر سیاسی امائیت کے عوض دو بڑی کاروباری شخصیات سے تین لاکھ امریکن ڈالر کی مالیت کے تاہیر بھی پس ہوئی دیا اور آنے والے دنوں میں نیتن یاہو پر اندر سے بھی بہت زیادہ پریشن پڑھ سکتا ہے بارال فرسین کے لئے قومی متحدہ میں قرارداریں منظور ہو رہی ہیں ساتھ اکتوبر سے گازہ میں جاری اسرائیلی بربریہ پر چونتیس ہزار سے زائد فلسینی شہید ہو چکے ہیں اور شودہ میں چودہ ہزار سے زیادہ بچے شامل ہیں جبکہ زخمی بچوں کی تعداد بارہ ہزار سے زیادہ ہیں شروع سے ہی فلسین کو خودمختار ریاست بنانے کا مطالبہ ہو رہا ہے اور اقوام انتحدہ کے سکری جن انٹونیو پریس انہوں نے بھی کل ہی خودمختار فلسین ریاست کے اکیام کا مطالبہ کیا ہے تو کل سلامتی کاؤنسل کا اجلاس کی ہوا تھا اجلاس میں سلامتی کاؤنسل کے بارہ راکی نے فلسین کو اقوام انتحدہ کی رکنیت دینے کی امائیت کی تھی امریکہ نے فلسین کی اقوام انتحدہ میں رکنیت کے اس سے متعلق درخواست جو اس کو بیٹو کیا اسی اقراض دار جنزور نہیں ہوئی فلسطینی ایوان صدر نے امریکن بیٹو پر رضی عمل دیتے بکا کہ امریکہ کا درخواست سے بیٹو کرنے کا اقتام غیر منصفانہ اور غیر اخلاقی ہے اور امریکی اقتام کی مضمت کرتے ہیں اور اسرائیل نے امریکہ کے اس اقتام کی تاریخ کی اور اس کی تاریخ کی وجوہ سے بلکہ پچھلے کوئی دنوں میں اسرائیل اور امریکہ کی قرآنی دوستی اور مجبوری ہیں میں نے ایک تفصیلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتائی بھی تھی کہ کیا ہتھی جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل میں امریکہ نے ایک سو پچاس ارب ڈالر زیادہ کی صرف ہاتھیاروں کی مد میں سرمایہ کاری اور امنات کر رہی ہے اور ہر سال اس میں اضافہ ہو گئے لیکن اب امریکہ کو بھی سمجھ نہ ہو گئے یہ بات ازائین کو بھی سمجھ نہ ہو گئے اگر ان تمام معاملات کو بیٹھ کر حل نہ کیا اور اسی طرح ایک دوسرے پہ حملے ہی کیے گئے ایک دوسرے کے نیوکلی پلانٹس کو نشانہ بنانے کوشش کی گئی تو نتیجہ کو اچھا نہیں نکلے گا یہ معاملات اور قراب ہوں گا پھر ایسے قراب ہوں گے کہ کسی کے ٹھیک کرنے سے ٹھیک نہیں ہوں گے لہٰذا اب بھی وقت ہے کہ اسرائیل اپنے پاگلپن سے باز آجائے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو اس جنگ کے عذاب سے بچا کے رکھے خاص طور پر فلسطینیوں کو ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں انٹیز ایک سینگ اللہ حافظ